مدھ پردیش میں اس سال کے آخری میں چناؤں ہونے ہیں اور چناؤں کے لیے بی جے پی کی تمام وہ کام کرنے میں جھٹی ہوئی ہے بی جے پی پارٹی جس سے پارٹی مضبوط ہو تاکہ بی جے پی میدان میں اترے تو اسے کوئی پریشانی نہ ہو یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اب اپنے نشکاست نیتاؤں کو پارٹی میں شامل کرنے میں جھٹ گئی ہے نشکاست نیتا بھلے ہی بی جے پی میں گھر واپسی کر رہی ہوں مدھ پردیش بی جے پی کو چناؤں کے ٹھیک پہلے اپنے پرانے نیتاؤں کی یاد آنے لگی اور یہی کارن ہے کہ انفرسان سمیتی میں ہو رہی بیٹکوں کے بعد اب ان کی گھر باپسی کے راستے کھولے جا رہے ہیں اسی کڑی میں چار بھاچپا نشکاست نیتاؤں کو پارٹی نے باپس لیا ہے آنے والے سمیے میں کچھ اور چہرے ہیں جن کو لے کر چنتن اور منتھن ہو رہا ہے کہ ان کو جلد سے جلد بھاچپا میں سامل کر آیا جائے تاکہ 2023 کے جب چناؤں میں اترے بی جے پی تو جو پرسانیاں ہیں وہ ان کو نہ ہو لیکن سب کو لے کر سیاست مدھ پردیش میں شروع ہو گئی ہے اور کانگریس تمام طرح کے گمبیر آروپ بھی لگا رہی ہے آخر پوری کیا ہے سیاست اور کیوں کانگریس کو ہو رہی ہے آپتی دیکھئے اس خبر میں بی جے پی کے نشاسن سمیتی کی بیٹھک میں پارٹی کے کئی ایسے نیتاؤں کو باہر کا راستہ دکھا دیا جو پارٹی ورودھی گتویدھیاں دکھا رہے تھے یا پھر ایسے بیان دے رہے تھے جو پارٹی کے لیے سردرد بن جا رہا تھا وہیں اب پارٹی کچھ ایسے نیتاؤں کی واپسی بھی کرانے میں جوٹی ہے جو پارٹی کو چناؤں میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اسی کڑی میں بی جے پی نے چار نیتاؤں کو پارٹی میں واپس لیا ہے بتا یہ بھی جا رہا ہے کہ پندرہ دن بار پھر ایک بار انشاسن سمیتی کی ایک اور بیٹھک آئیوجود کی جائے گی جس میں بارہ سے ادھک نشکاست نیتاؤں کو پارٹی میں واپس شامل کیا جائے گا پورانے نیتاؤں کی پارٹی میں واپس آنے پر بی جے پی کے بروقتہ راج پال سنگھ سے سودیا نے کہا کہ چناؤں کی وقت میں پارٹی میں نیتاؤں کی واپسی اور نکاسی کا دور تیز ہو جاتا ہے حالانکہ بی جے پی پروقتہ نے مافی نامے والی بات سے انکار کر دیا چناؤں کا سمیں ہے واپسی نکاسی آنا جانا یہ سب چناؤں کے سمیں میں تیز گٹی سے ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہمارے ساتھی ہے تو کسی کارن بس ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے یا چناؤں لڑ گئے تھے وہ لوگ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے نتتوں کو ویسواس میں لے کر پارٹی کے پرتی نشتہ کی بات کر اسے نیبھانے کا وچن دے کر اگر پارٹی میں آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تو گھر واپسی اور گھر واپسی تو ہمیں سے ہی اچھی ہوتی ہے بی جے پی میں نتاؤں کی گھر واپسی اور نشکاسن پر کانگریس نے تنج کسا ہے کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ چناؤں کے پہلے بی جے پی ایک نیا ایونٹ لے کر آئی ہے جس کا چناؤں میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ جس طریقے سے چار نتاؤں کی واپسی ہوئی ہے ان میں سے ایک نتا نے تو سوشل میڈیا پر لکھ دیا تھا کہ انہوں نے پارٹی سے کبھی نویدن نہیں کیا کہ انہیں واپس لیا جائے پھر بھی پارٹی نے انہیں واپس لے لیا جیسے پہلے انہیں میسکال سے پارٹی بنائی تھی ایسے ہی میسکال ٹائپ کے مافی نام میں چل رہے ہیں جن کو یہ مافی کے نام پر مافی دے رہے ہیں کہ ہم نے ماف کر دیا اب آپ پارٹی میں آ جاؤ وہ تو سوشل میڈیا پر خود ہی لکھ رہے ہیں کہ ہم نے نہ آپ سے مافی مانگی نہ ہم نے ارجی دیا آپ ہمیں کس بات پر پارٹی میں واپس بلا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنی حسیاس پر دستیتی ہوگی یہ ورلڈ کی سب سے بڑی پارٹی ہے ویسٹو کے نمبر ون یہ ویسٹو کے نمبر ونوں کا حال ہے کہ یہ جبریہ مافی مانگوا کے جو ہے جبریہ مافی مان کے کسی نے مانگی نہیں پھر بھی مان لیا انہیں اور ان کو پارٹی میں باپس لینے کی جو ہے ایک ایونٹ کر رہے ہیں چناوی سال ہے نیتاؤں کے آنے جانے اور پارٹیوں کو بدلنے کا سلسلہ لگا ہی رہے گا ابھی اور پیڑ اکھلیں گے نہ جانے کتنے پتے گریں گے بس انتظار کیجئے کیونکہ چناوی سال ہے یہاں سیاست بے مثال ہے شریعندر بھدوریا نیوز ایٹین بھوپال اب بات کرنے کے 36 گڑھ کی جہاں چناو کی قریب آنے کے ساتھ ہی کانگریس نے اسے جیتنے کے لیے پلاننگ ابھی سے ہی شروع کر دی کانگریس بوتھ کھانگالنے کی راجنیتی پر کام کر رہی ہے جس کی شروعات بستر میں سمبھاگی اسطر سمیلن کے ذریعے ہو چکی ہے مانا جا رہا ہے کہ پاڑھی پچھلی بار کے فارمولے کو پھر اپنائیں گے 36 گڑھ میں کانگریس پری طریقے سے چناوی موڑ میں آ چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شروعات کی جاری ہے سمبھاگی سمیلن کے ذریعے بوتھوں کی سٹی کو ماپنے کے لیے سب سے پہلے بستر سے شروعات کی گئی کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ کسی بھی بیدھان سوا چناو میں بستر جو ہے وہ چناوی جیت کی چاوی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کماری شیل جا مکمانتی بوپیج بھگیل سمیت پی سی سیدش محمد مرکام اور تمام کانگریس کے لوگوں نے سب سے پہلے بستر میں رنیتی بنائی کی اس بار جو ہے پرانیا ریزلٹ کیسے دھوڑایا جائے 36 گڑھ کا بستر جو اپنی سنسکریتی اور یہاں بسے آدھی واسیوں کے لیے تو جانا جاتا ہی ہے لیکن سوبے کی سیاست میں بستر جیت کی چاوی مانا جاتا ہے کہتے ہیں سرگوجہ اور بستر فتح کر لیا تو جیت کے قریب پہنچ ہی گئے ظاہر ہے اس کی وجہ ان دونوں کشیتروں میں آنے والی جیادہ سیٹے ہی ہیں بستر اور سرگوجہ کے آدھی واسی جس پارٹی کے لیے جو منتائے کر لیتے ہیں وہ سندیش باقی آدھی واسی بہولی لاکوں میں بھی چلا جاتا ہے اور چونکہ بستر اور سرگوجہ کی سبھی سیٹیں اس بار کانگریس کے پاس ہے ایسے میں کانگریس یہی پردرشن آگے بھی برقرار رکھنا چاہتی ہے لیکن اس بار کانگریس ستہ میں ہیں لہٰذا لوگوں کی امیدے اس سے جاتا رہی ہیں پارٹی یہ سمجھ بھی رہی ہے اور کوئی چوب کرنے کے ستیتی میں بھی نہیں ہے لہٰذا کانگریس نیتا لقاتار بستر کے آدھی واسیوں کے من کو پڑھنے کے پریاتن کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس بار کانگریس سمبھاگ ستریے سمبھلن کے ساتھ ہی ڈینر ڈپلو میسی پر بھی کام کر رہی ہے ہمیں دیکھیں راجنیتی میں چنوٹیاں تو ہوتی ہیں ان چنوٹیوں کا ہم کیسے مقابلہ کریں اس کا کیسے سمادان کریں اس پر ہم لوگ کام کرتے ہیں ہمیں امید ہے ہمارے ورش نیتاؤں کے ماننی مکھی منتری جی سہل جا میم جی اور ہمارے منتری منتل کے سبھی سمبھانی انوبھاوی منتری آدھینی محمد اکبر صاحب کا بھی ماردرشن ورش منتریوں کا ماردرشن ملتا ہے اور ہمیں لگتا ہے ہم ستہ اور سنگٹھن تالمیل کے ساتھ کام کریں گے اور دوہزار تیم میں مصن دوہزار تیویس ہم پتہ کریں گے ماتور کہہ رہے ہیں کہ بستر ہمارا ہوگا ان کے پرانے ریکارڈز کو بھی نظر انداز نہیں کیا سکتا چنوٹی بھی دے رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دیکھیں ہم چنوٹی کو چنوٹی کے روپ میں سوکار کر رہے ہیں اسی ڈھنگ سے ہماری رننگتیاں بھی بن رہی ہیں چھتیس گڑھ میں ہماری سرکار نے کارے کیا ہے کانگریرس سرکار نے اپنے وائدے پورے کیے ہیں بگیل جی کے نترتو میں ہماری سرکار جنگ جنگ تک پہنچی ہے ہر ناغرک کا یہاں پر بکاس کا حصہ ہوا ہے اور ان باتوں کو لے کر ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں گے اور ہمارے سبھی پرکوشت پوری پارٹی ایک ایک کارے کرتا زمین پر کاریے کر رہا ہے اور نئی ارجہ لے کر جو راحل گاندی جنہیں اپنی یاترہ سے شروع کی تھی دیش کے باتاورن میں جو بدلاو ہے بھارتی اجنتہ پارٹی کی جھوٹ کی راجنیتی کے دن لگ گئے ہیں لیکن ویپکش میں بیٹھی بیجی پی کا فوکس بھی بستر پر لگاتار بنا ہوا ہے پردیش پر بھاری اوم باتھر یہاں لگاتار دورے کر رہے ہیں اور کارے کرتاؤں سے بات کر رن نیتی بھی بنا رہے ہیں بیجی پی کے مہامنتری کیدار کشب کا کہنا ہے کہ جیت اس بار بیجی پی کو ہی ملے گی اور کانگریس کتنے بھی سمیلن کیوں نہ کر لے اسے زیادہ فائدہ نہیں ملنے والا دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی موگالتے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بستر کی جنتہ نے 2018 میں ناکارا تھا اس کا بڑا کارن یہ تھا بستر کے لوگوں کا بھارتی جنتہ پارٹی نے 15 سال تک شوشنڈ کیا بستر کا عام آدمی سرکشہ بلوں اور نقسلواجیوں کے دو پاٹوں میں پیس رہا تھا ان کے بنا دکار پٹوں کو لمبیت کیا گیا ان کے روزی روٹی کے سادھن کو چھینہ گیا ان کو جبریہ جلوں میں ٹھوچا گیا ہماری سرکار آنے کے بعد بستر کے لوگوں کے سامرہانی کے دکاروں کو بحال کرنے کا کام کیا ہم بستر کے لوگوں نے 2018 میں جو ہمارے اوپر بھروسہ جتایا تھا ہماری سرکار نے اس بھروسے کو اور زیادہ مربوط کیا یہی قاطع ہے کہ ہم بستر میں دو دو اوپ چناؤں دیتے بستر کے سارے کے سارے ہم نگزی نکائے چناؤں دیتے اور آنے والے چناؤں میں بھی بستر بھاجپا مکت تھا کل ملا کر راجنیتک دلو کو ایک بار پھر پوٹر کیا دائی ہے کیونکہ سوال ستہ حاصل کرنے کا ہے لہٰذا دونوں ہی دلو کا فوکس بستر پر بڑھ چلا ہے پچھلے بھی دانزبہ چناؤں میں کانگریز جس رنیتی پر چلی تھی اس میں سب سے زیادہ بوٹھوں پر فوکس کیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ سمبھاگستری سمیلن کے جریے سب سے زیادہ بوٹھوں پر فوکس کرنے کی کوشش کی جاری ہے کانگریز کا کہنا ہے کہ بستر ہو یا سرگوجہ ہو اب کوئی چناؤتی نہیں رہی ہے کیونکہ اس سمعہ کانگریز وپکش میں تھی لیکن اس کے بعد بھی بڑیاریزلٹ آئے اس بار تو کانگریز سرکار میں ہے اور بہتر کام کیا ہے حالانکہ اوم ماتھور کا کہنا ہے جو بی جے پی کے پردیش پر بھاری ہے کہ بستر جو ہے بستر اور سرگوجہ اس بار بی جے پی کا ہوگا دیکھنا یہ ہوگا کہ نتیجے کیا آتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں سب سے زیادہ فوکس بستر اور سرگوجہ میں کر رہی ہیں کیونکہ پرسن شوشیل کے ساتھ ممتعلان انجیوار نیوزیٹی چھتیس گھٹ اسی کے ساتھ ہی تئیس کی مہا بھارت میں فضالت ناہی نمسکار